تو مکمل خاموشی ہے بس فون کے علاوہ کوئی اور پریکٹیکل سٹپس نظر نہیں آ رہے جی بہت شکریہ فخر بھائی بات یہ ہے کہ یورپ یا نیٹو کنٹریز کیا کر سکتی ہیں وہ کوئی افریقہ میں تو یہ جنگ نہیں ہو رہی یا کسی ایشیا کے غریب ملک کے اوپر تو عملہ نہیں ہوا یہ تو روس ہے روس کا روس نے کیا بول بھی دیا ہے کہ اگر آپ نیٹو کے کسی کنٹری نے کوئی اس میں مداخلت کی تو پھر اس کے اوپر بھی ہم سمجھیں گے کہ ہم جنگ کرنے کا حق رکھتے ہیں آج ہی انہوں نے سویڈن کو کہا ہے کہ ہم سویڈن پر عملہ کریں گے اگر سویڈن نے جو ہے وہ یوکرائن کی مدد کرنے کی کوشش کی جنگ تو امریکہ لے کے آیا ہے یہاں پر روس جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ جسٹیفائی کر رہا ہے اپنی لڑائی کو یہ کہہ کے کہ ہم تو اپنے سردوں کے دفاع کر رہے ہیں ہم تو اپنی سرد سے پیچھے دکیر رہے ہیں ویسٹرن انفلوئنس کو لیکن جو بھی ہے یہ بڑی ایک افسوسناک سلطح حال ہے جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا ان دا فائنل انیلیسز سب کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ ہی آنا ہو اگزیکلی سر بہت اچھی بات آپ نے کی کیونکہ بے شک کہیں پہ دنیا میں جتنی بھی بڑی جنگیں ہوئے ہیں فسٹ ورڈ وار ہو سیکنڈ ورڈ وار ہو یا اس کے علاوہ جتنی بھی جنگیں ہوئے اراک ایران کی جنگ ہو گلف وار کو اگر ہم دیکھ لیں یا پھر لیبیا میں ابھی ریسنٹلی افغانستان کو ہم نے دیکھا آہ امریکہ وہاں پہ بھی تھا صرف ایک مطلب آہ مودی جی کو کال کی گئی ہے آہ یکرائن پریزیڈنٹ کی طرف سے کہ آپ کی ہیلپ کی مجھے ضرورت ہے یقینا یہ ان کو پتا ہے کہ کوئی مودی جی اپنی فوج تو وہاں پہ نہیں بھیجن کیونکہ ناٹو نہیں بھیجے گا تو پاکستان یا پھر ہندوستان یا یہاں سے کوئی اور ملک میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا کر سکتا ہے لیکن شاید وہ اسی لئے کہہ رہے ہیں کہ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں رشیہ کے ساتھ پورٹن کے ساتھ ان کا بڑا آنا جانا ہے تو شاید اس وجہ سے انہوں نے کال کی ہے کہ شاید وہ ان سے کہے کہ بھئی بس کر دے بھئی تین چار دنوں میں یوکرائن آپ کا مقابلہ شاید نہیں کر سکتا کیا وجہ آپ کو نظر آرہی یا ایز ای ورڈ لیڈر کے طور پہ وہ لے رہے ہیں مودی جی کو اس لئے انہوں نے ان کو کال کی اب بات یہ ہے دو چیزیں یہاں پہ ایک تو یہ کہ سیکیورٹی کانسل کا جو یونائٹی نیشن سیکیورٹی کانسل کا جو اجلاس گئے یوکرائن کے اوپر جو روس میں پندرہ ملک ہیں جن میں سے روس نے اس کو ویٹو کر دیا ریزولوشن کو اور انڈیا نے یونائٹیڈ ارب ایمرٹس نے اور چائنہ نے ابسٹین کی ہے ٹھیک ہے نا جیس بات یہ ہے کہ تو پھر لگتا نہیں آپ کو ایسے کہ اب مطلب رشیہ نے بھی وہاں پہ انویجن کر لی تو یہاں پہ کل چائنہ کو بھی جواب کیونکہ رشیہ اور چائنہ ایک پیچ پر سر نظر آ رہے ہیں بالکل مکمل طور پہ تو ایسا نہیں لگتا کہ کل تائیوان کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہو سکتے کیونکہ وہ بھی چائنہ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا اگر دیکھ لیں جس طرح رشیہ ہے تقریباً اس کے آس پاس چائنہ بھی ہے دیکھیں جی کل کیا ہوگا اس کا جو ہے نا نا مجھے پتا ہے نا آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے نا تو کل جب آئے گی تو پھر کل کی بات کل کریں گے فیلال تو یہ ہے کہ اس وقت آہ سوچنا ہمیں یہ چاہیے کہ انڈیا جو ہے اس کے لیے تو ایک ایک مثال قائم ہو گئی ہے یکرین کی آپ دیکھیں نا روس نے جو یکرین کی دو آہ سیپریٹسٹ مومنٹس چل رہی تھیں ڈانسک میں اور لونسک میں ان کی حکومتوں کو تسلیم کیا ریپبلک کو تسلیم کیا اور ریپبلک کو تسلیم کرنے کے بعد ان کی ریپبلک کی دعوت پر وہ گئے ہیں ٹھیک ہے نا تو انڈیا کے لیے اب ہوتا یہ ہے کہ عدالت میں جب آپ کوئی مقدمہ لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس مقدمے کی پیروی کرنے کے لیے وقی جو ہے وہ پرانی کتابوں کے حوالے نکالتا ہے ٹھیک ہے نا اور کہتا ہے کہ اس وقت یہ ہوا تھا اور عدالت نے یہ فیصلہ کیا تھا اس کو آج جو کچھ یکرین میں ہو رہا ہے اور جو جس طرح سے انہوں نے ان کی جو ڈانسک ہے اور ایک اور اس کا نام ہے لونسک کیا ان کی سرکاروں کو جیسے تسلیم کیا ہے کال انڈیا پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر اور پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان کی جو اگر کوئی گورنمنٹ ان ایکزائل بنتی ہے تو اس کو بھی تسلیم کرنے کا حق رکھتا ہوگا رکھے گا دنی ہے تو رکھے گا تو رکھے گن جو ڈیง ڈی已經یں گا موسیقی